ہلو گائز نیکسٹ اپیسوڈ کے سٹارٹ سے پہلے آپ لوگ مجھے ان کو سبسکرائب کرتے ہیں یہی سے ہم اپنی نیکسٹ اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ شوانیو کے ساتھ ڈانس کرنے لگتا ہے تب ہی شوانیو کو ایک خیال آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھتی ہے یہ دیکھ کر وہ ویسے ہی وہاں سے بھاگ جاتے گو بھی اس کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے ابھی اسے ملنے کے لئے بزنس پارٹنرز آ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر وہ بائیبین کو کہتا ہے کہ شوانیو کو دیکھ کر آؤ بائیبین شوانیو کے پیچھے بھاگتا ہے شوانیو کو روکا کہتے کہ کیا ہوا تم کہاں جا رہی ہو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوا بس میں تھوڑی کھولی ہوا لینے آئی تھی اور سوچے لگتے ہیں کہ جتنا اچھا بائیبین ہے تھوڑا سا بھی اچھا گو ہوتا تو کتنا اچھا لگتا اور گو وہی اپنے بزنس پارٹنرز وغیرہ کے ساتھ باتیں وغیرہ کر رہا ہوتا ہے وہ گو کی کافی تعریفیں کر رہے ہوتے کہتے ہیں کہ دیکھنا تم ہی وینر ہوگے وے ہاؤ تمہارا ذرا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور بائیبین اور شوانیو تھی کھائے جاتے ہیں جو باہر کئی کھانے کے لئے آئے ہوتے ہیں دونوں نے ہی کھانا نہیں اندر کھایا ہوتا شوانیو کو سردی لگ رہی ہوتی ہے بائیبین اپنا کوٹ اس کے اوپر دے دیتا ہے پھر دونوں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں وہ بائیبین سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا گھر کہاں پر ہے بائیبین کہتے ہیں کہ تمہارے گھر سے بہت دور ہے میرا گھر اور کھانے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں اسے گھر چھوڑنے کے لئے بھی آتا ہے پھر شوانیو اس کا کوٹ اس کو واپس کر کے اندر چلی جاتی ہے لفٹ لینے ہی والی ہوتی ہے پیچھے سے شوانیو کا پیچھا کوئی کر رہا ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے شوانیو اس کے ہاتھ لگانے پر اسے ماننے ہی والی ہوتی ہے تب ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ گھو ہے وہ پوچھے لگتی ہے کہ اب تم یہاں پر کیوں آئے ہو وہ کہتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو شوانیو کے ناک سے کھون آرہا ہوتا ہے کیونکہ وہ گھو سے ٹکرائی تھی جب وہ اپنی ناک کو ہاتھ لگا کے دیکھتی جلدی سے اپنے گھر پر بھاگتی ہے اپنے فیس کو صاف کرنے لگتی ہے اب بھی گھو کہتی ہے کہ اب یہ نہ کہنا کہ تم یہاں پر بھی اپنا ریونج لینے کے لئے آئے ہو اتنے میں ڈور نوک ہوتا ہے اور ڈور پر کچھ لوگ کھانا لے کر آئے ہوتے ہیں وہ کہنے لگتی ہے کہ آپ کو کس نے بھولایا پچھے سے گھو کہتا ہے کہ میں نے انہیں بھولایا تھا وہ جب کھانا رکھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں گھو کہنے لگتا ہے کہ تم نے وہاں پر کچھ کھایا نہیں تھا اس لئے میں تمہارے لئے یہاں پر کھانا لے کر آ گیا شوانگیو سوچے لگتی ہے کہ میں نے تو دو پاو رائز کھائے تھے اب میں اس کو کہاں پر ڈالوں گی وہ کہتا ہے کہ کیا تم اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی کھانے کو پہلے کہتا ہے کہ نہیں وہ کہتا ہے کیا کہہ رہی ہو کہتا ہے کہ نہیں نہیں مطلب میں ہاتھ لگاؤں گی میں کیوں نہیں لگاؤں گی اور کھانا کھانے بیٹھ جاتی ہے کچھ زیادہ ہی شوانگیو کا پیٹ فول ہو جاتا کہتا ہے کہ ہاں میرا پیٹ فول ہو گیا اب میں تمہیں ڈرائیو کر کے چھوڑ کر بھی آؤں کہتا ہے کہ نہیں آج تم کافی تھک گئی ہوگی اس لئے میں آج خود ہی چلا جاؤں گا یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے باہر جانے پر وہ ونڈو پر شوانگیو کو کھڑے دیکھتا ہے تب اس سے اپنے خواب میں لڑکی کیا خیال آنے لگتا ہے جیسے وہ ہو اور اپنے بچپن کا خیال آتا ہے جب وہ اپنے گرانٹ پا سے پوچھتا تھا کہ یہ سٹیچو کس کا ہے اس کے گرانٹ پا بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اباؤ اجداد لوگوں نے بنایا ہے ہم اس کو نہیں بنا سکتے اور یہ ہمارے لئے سٹیچو بہت امپورٹنٹ ہے اس کو فلائنگ فیری بھی کہا جاتا ہے نوٹا کوئی کہنے لگتا ہے کہ میں بھی یہ چیز سیکھوں گا اور میں بھی ایک وقت آئے گا اس سٹیچو کو بناؤں گا اب بھی وہ اپنے پاس رکھی پکس کو نکال کر دیکھتا ہے اس کو ایک خیال آتا ہے جہاں وہ کافی چوٹوں میں ہوتا ہے اور اس کو ایمبولنس میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے وہ پکس بھی گے جاتی ہیں پھر اپنے ڈاکٹر سے چیک کروانے کے لیے آتا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ جب بھی وہ مصیبت میں ہوتی ہے میں ہمیشہ وہاں پر پہنچ جاتا ہوں اور اس کو بچا لیتا ہوں ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں اپنا زیادہ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہیے وہ بھی کہتا ہے کہ شاید وہ میری ریکاوری میں میری مدد کر سکتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر تم اپنا زیادہ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرو گے تو میں بھی ایسا ہو سکتا ہے وہ جب اپنی کمپنی سے باہر آتا ہے تو اس کا انتظار شوانیو بھائی کر رہی ہوتی ہے اور شوانیو سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں پہاڑوں پر چڑھنا پسند ہے وہ کہتا ہے کہ پسند تو نہیں ہے اگر چلی جاؤں تو چڑھ بھی لوں گی وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم نے صبح پانچ بجے مجھے لینے کے لیے آ جانا ہے شوانیو کہتا ہے کہ صبح پانچ بجے اتنی چلتی وہ کہتا ہے کہ تمہیں میرے بوس بننے کی ضرورت نہیں ہے جب تم میری بوس بن جاؤگی تو تو اپنے حکم مجھ پر چلا سکتی ہو اور پھر وہ اگلی صبح صبح گو کو لینے کے لیے آ جاتی ہے اور نیند میں ہوتی ہے اور گو کو لے کر اسی جگہ پر پھر پنچا دیتی ہے وہاں پہنچنے پر وہ شوانیو سے بھی کہتا ہے کہ تم کار سے باہر اور میرے ساتھ چلو اور اسے اپنا بیک پکڑا دیتا ہے شوانیو کہتا ہے کہ میں آپ کی ڈرائیور ہوں تو میرا خیال ہے کہ مجھے یہی پر رکھنا چاہیے آپ جائیں اور اپنا انجوائے کر کے آئیں وہ کہتا ہے کہ جب میں نے تمہیں کہا ہے تو میرے ساتھ چلو ورنہ میں تمہاری پیمنٹ میں سے بے کینسل کر دوں گا وہ پوچھے لگتی کہ کتنی کافی پیسے بتاتا ہے جو کینسل ہونے والے تھے سننے کے بعد تو وہ جلدی سے تیار ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ ہاں میں چلوں گی شوانیو بچاری اپنا بھی اور گو کا بھی بیک اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھ چل رہی ہوتی ہے لازم جاب گو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ پلکہ تھک چکی ہے اپنا بیک اس سے لے لیتا ہے اور پھر بھی دیکھتا ہے کہ ابھی بھی شوانیو سے چلانے جا رہا وہ اس کا بھی بیک پکڑ لیتا ہے شوانیو اسے ایسا دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ شکر ہے تمہیں بھی ترس آیا مجھ پر پھر وہ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر سانس لے رہے ہوتے ہیں تب بھی شوانیو کا پانی ختم ہو جاتا ہے وہ گو کی طرف دیکھتا ہے تو گو کے پاس پانی ہوتا ہے وہ اس کے پاس جاتے ہو کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس ایکسٹرہ وارٹر ہے ایکسپینسیو گو کہتے ہیں کہ تمہارا پہاڑوں پر آکر چیز زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے شوانیو کہتے ہیں کہ تمہارا پیک آکر میں نے بھی تو اٹھایا تھا تو تھوڑا مجھے ڈسکاؤنٹ دو اسے ڈسکاؤنٹ نہیں دیتا اب شوانیو کیا ہی کر سکتی تھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے دے دو میری پیمنٹ میں سے کاٹ لینا شوان اس میں سے تھوڑا سا پانی پینے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو میں زیادہ نہیں پیوں گی یہ کافی ایکسپینسیو ہے یہ بات سننے کے بعد گو ہنسنے لگتا ہے اور گو اس کی تب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ اس کی ڈریم بھالی روسی ہی ہے شوانیو اسے کہتی ہے کہ کیا تم جو بھی ڈھونڈنے آئے ہو وہ خود نہیں ڈھونڈ سکتے تھے مجھے لانا ضروری تھا اس کی یہ بات سننے کے بعد وہ کوئی بھی جوال نہیں دیتا بلکہ وہیں پر لیٹ کر سونے لگتا ہے شوانیو بھی جہاں پر بیٹھتی ہوتی وہیں پر لیٹ کر سونے کا سوچتی ہے لیٹ نہیں لگتی ہے تب ہی وہ گرنے کا سوچ کر ڈر جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ گو کے سائٹ پر ہی سو جائے گی اسے اٹھنے کے بعد گو کے پاس چلے جاتی ہے وہیں پر سو جاتی ہے گو اس کو تھوڑے ٹائم بعد اٹھانے لگتا ہے کہ اٹھو ابھی ہمیں آگے جانا ہے اور ویسے بھی رات ہونے والی ہم نے گھر بھی تو جانا ہے شوانیو یہ سننے کے بعد بہت کچھ ہو جاتی ہے گو کے ایسے دیکھنے پر ویسے چھپ ہو جاتی ہے اتنے میں گو کو ایک کول آتی ہے وہ کول سن رہا ہوتا ہے شوانیو کی دماغ میں ایک چلاکی آتی ہے اور وہ بھی ایک پک کو پکڑ کر گو کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے اسے دیکھنے کے بعد ڈر چاہتا ہے وہاں سے گننے والا ہوتا ہے تو شوانیو اسے بچاتے بچاتے اس کے ساتھ ہی گر جاتی ہے اور جب شوانیو کو ہوش آتی ہے تو وہ بیٹ پر اٹھتی ہے گو اسے بتائیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہوں شوانیو کہتی کہ تم بھی تو میرے ساتھ گرے تھے اور پھر اپنی جسٹ پر چوٹ دیکھتی ہے گو کہتا ہے کہ تمہاری اور اس بک کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں پھر سے شوانیو کو اپنی چوٹ یاد آتی ہے کہتی ہے کہ اس پر دوائی وغیرہ کس نے لگائی ہے گو تو اس کی بات سننے کے بعد چپ ہو جاتا اور ہمیں فلیش بیک دکھا جاتا ہے جہاں پر گو ہی اس کی چوٹ پر میڈیسن لگاتا ہے اور اسے پٹی بھی کرتا ہے اتنے میں وہاں پر گرنما آ جاتی ہیں گرنما کہنے لگتی ہے کہ تم دونوں کپل اب باہر آ جاؤ شوانیو کہتی ہے کہ ہم دونوں کپل تو نہیں ہیں گرنما کہتی ہے کہ ہاں ہاں مجھے پتا ہے ابھی تم لوگ کے شادی نہیں ہوئی ہے ان کے جانے کے بعد گو کو کہنے لگتی ہے کہ تمہیں انہیں روکنا چاہیے تھے کہ ہم کپل نہیں ہیں وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو کہہ سکتا ہوں اور میں باہر جا رہا ہوں تم بھی باہر آ جانا اور شوانیو کی فرنچ جو فلاور شاپ میں ہوتی ہے وہاں پر شاو بھو اس کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے شاو کو جا کے کہنے لگتی ہے کہ تم بہت سلو کام کر رہے ہو تم سے زیادہ تیز شوانیو کام کرتی ہے وہ کہتا ہے کہ سوپا سے میں نے تمہارے اتنے فلاور بیچ دیا پھر بھی تم کہہ رہی ہو کہ میں سلو کام کرتا ہوں اپنی پیاری سی شکل دکھا کر میں نے فلاور سل کیے ہیں باتیں سننے کے بعد وہ اندر جل جاتی ہے اور شاو کو مو کی کول آتی ہے گو اسے بتائیں لگتا ہے کہ آج میں واپس نہیں آؤں گا کیونکہ ہم دونوں اوپر سے گر گئے تھے اور ہم نے ایک روم لیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ فیری کے ساتھ ہیں نا اور آپ دونوں ایک ہی روم میں رہ رہے ہیں آپ دونوں کے درمیان کیا چڑھ رہا ہے گو تو اس کے کول کٹ کر دیتا یہ سب اندر سے شوانیو کی فرنڈ بھی سن رہی ہوتی ہے وہ اندر سے آ کر پوچھے لگتی ہے کہ گو کس کے ساتھ رات میں رہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ گیس کر لو کس کے ساتھ رہ رہا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ شوانیو کے ساتھ رہ رہا ہے شوانیو بھی گو کے پیچھے سے آ جاتی ہے اور وہ انہیں لگتے ہیں کہ کیا تم مجھے اپنا موبائل دے سکتے ہو میں نے بھی اپنی فیملی کو کال کرنی ہے وہ کہتا ہے کہ گیم موبائل میرا نہیں ہے اور ویسے بھی تم نے اگر موبائل لینا ہو تو گرینڈ ماں سے جا کر لے لینا وہ دونوں بھی گرینڈ ماں کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھانا کھانے لگتے ہیں وہاں پر گو گرینڈ ماں کو موبائل دیتا ہے شوانیو کہتی ہے کہ گرینڈ ماں میں بھی کیا آپ کا موبائل یوز کر سکتی ہوں گرینڈ ماں پر موبائل دینے لگتے ہیں تو گرینڈ ماں کہتے ہیں کہ پہلے تمہیں ہمارے ساتھ ڈرنک کرنی ہوگی شوانیو مان جاتے ہو کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں ڈرنک کروں گی وہ ڈرنک کری ہوتی ہے پر گو نہیں کر رہا ہوتا اسے دیکھتی کہ گو بھی کرنے لگتا ہے اتنے ڈرنک کرنے کے بعد گو وہیں پر سو جاتا ہے شوانیو گو کو وہیں پر چھوڑنے لگی تھی پھر سوچتی ہے کہ اس کو کل تک پکھار ہو جائے گا میں اسے اندر سے لاکھر بلانکٹیں دیتی ہوں وہ اندر چاری ہوتی ہے اور ہمیں گو کا گرینڈ دکھائے جاتا ہے جہاں پر وہ لیں آپ کو روسی کے ساتھ دیکھتا ہے روسی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا چاہے مجھے جو بھی کرنا پڑے روسی کو ایک ہیرپن بھی دیتا ہے اس ساتھ میں کسپی کرنے لگتا ہے تب ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ گو چلتے چلتے خود ہی شوانیو کے روم میں آ جاتا ہے شوانیو اسے دیکھ کر ویسے ہی ٹر جاتی ہے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لئے یہاں پر بلانکٹ لینے آئی تھی تم تو باہر سو رہے تھے مجھے ٹرانے کے لئے یہاں کیوں آ گئے ہو وہ شوانیو کو ویسے ہی ہیرپن لگاتا ہے اور ساتھ میں اسے کسپی کر لیتا ہے اور یہی پر ہماری اپیسوٹ ختم ہو جاتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا